ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے نالج کین کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فیرون کا خواہ نئے آنے والے ناظرین سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب فیرون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیتل مقدس کی طرف سے ایک آگ رکھنی جس نے سہارے مصر کو گھیر لیا اور تمام کپتیوں کو جلا ڈالا مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا یہ ایجیو غریب خواب دیکھ کر فیرون پریشان ہو گیا اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا یہ سن کر فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اس طرح فیرون کے حکم سے پارہ ہزار یا ستر ہزار لڑکے قتل کر دیا گئے محسوس ناظرین اکرام پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لکب فیرون ہوا کرتا تھا حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کے دور کے فیرون سب سے زیادہ بد اخلاق سخت دل اور ظالم تھا فیرون کا نام ولید بن مصاب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ کبدیہ سے تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور کے فیرون کا نام ریان بن ولید تھا جو کہ ایمان لے آئے تھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرونوں کے درمیان چار سو سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا موزز ناظرین اکرام جب حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس وہ دائی آئی جسے فراؤن نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا جب حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنے نکل رہی تھیں جن کو دیکھتے ہی دائی کا جور جور کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کی محبت پیدا ہو گئی اس نے آپ کی والدہ محترمہ سے کہا کہ میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے زبا کی ترقیب کروں لیکن اس بسیے سے مجھے محبت ہو چکی ہے اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فراؤنیوں کو پتا نہ لگ سکے یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی فراؤن کے جسوسوں نے دائی کو آپ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کی بہن مریم نے فوراً اپنی والدہ کو جسوسوں کی اطلاع دی آپ کی والدہ محترمہ کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا فراؤنیوں نے آ کر گھر کا کونہ کونہ چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا تندور کی طرف ان کا دھیان ہنا گیا واپس چلے گئے اور والدہ محترمہ کی جان میں جان آئی اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی جا کر دیکھا تو اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ پر آگ تھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی چنانچہ والدہ محترمہ نے آپ کو تندور سے صحیح سلامت نکال لیا اسی طرح جب حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ کو فیرونیوں سے بچانا مشکل ہو چکا ہے تو آپ نے پھر ایک بڑھئی کے پاس جا کر صندوق مانگا اس نے پوچھا کہ آپ نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریاء میں ڈالنا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فیرونیوں سے بچ جائے اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیش دیا لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فیرون کے ان بے رہم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکیں جب بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فیرونیوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بگا دیا جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالی نے اس کی زبان کھول دی وہ دوبارہ فیرونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے مگر پھر گنگا ہو گیا ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے اسے دوبارہ مارا جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی جب وہ تیسری مردمہ انہیں بتانے کیلئے پہنچا تو زبان پھر بند ہو گئی اور وہ اندھا بھی ہو گیا پٹائی کر کے پھر اسے بھگا دیا گیا اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ عز و جل اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بنائی دے گا تو پھر کسی کو اس بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی معزز ناظرین اکرام حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کو آپ کی والدہ محترمہ نے فیرون کے خوف سے جب ایک سندوق میں رکھ کر دریائے نیر میں بہا دیا دریائے نیر سے ایک نہر فیرون کے محل کے قریب بہتی تھی یہ سندوق دریائے نیر سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا فیرون اور اس کی بیوی حضرت بیوی آسیا جو کے بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ پر ایمان لے آئی تھی دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے جب ان دونوں نے سندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بیج کر وہ سندوق مغوا لیا جب سندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا فیرون اور بیوی آسیا دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی حضرت بیوی آسیا نے فیرون سے کہا یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے دے یہاں ہم اسے بیٹا بنا لیں انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے ادھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بہت پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا آخر کار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فیرون کے محل میں بیجا مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ میں ایک عورت کا لاتی ہوں شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کی والدہ محترمہ کو فیرون کے محل میں لے گئی اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلائیا تو آپ دودھ پینے لگے اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو ان کا بچڑا ہوا لال مل گیا محسوس ناظرین اکرام دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی طاقت اطاع فرمائے ہماری اس ویڈیو کا افتتام ہوا چاہتا ہے ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ